منادر اس وقت آپ کو دکھا رہے ہیں اڈیالا جیل راول پنڈی سے جہاں پہ تحریک انصاف نے جو 23 مارچ کو انناؤس کیا تھا کہ ہم ایک اتجاج کریں گے ایک ریلی نکالیں گے یا ایک گیترنگ کریں گے تو اس کی ان کو اجازت نہیں ملی تھی اس کے بعد پھر تحریک انصاف نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم میں اس کے علاوہ کوئی ڈیٹ دے جائے تو انہوں نے پھر آج 24 مارچ کو اتوار کا روز ہے اور تحریک انصاف کے لیے ایک یہ بڑا ایک نئی چیز ثابت ہوئی ہے کہ جب انتظامی ہیں انہوں نے اجازت نہیں دی اس مارچ کو تو انہوں نے پھر 24 کا اعلان کیا تو 24 کو آج اتوار کا روز ہے چھٹی کا دن ہے تو تحریک انصاف نے آج ایک ڈیلی کا تمام کیا ہوا ہے اڈیالا جیل کے جانب اور آپ کو اس وقت بڑا رہاست منادر دیکھا رہے ہیں یہ اڈیالا کے اوٹسائیڈ کے منادر ہیں جہاں پہ تحریک انصاف ایک بھرپور جو ہے وہ اپنی قوت کا مظاہرہ کر رہی ہے یہ راولپنڈی کے منادر ہیں جہاں پہ تحریک انصاف کے جو ورکر ہیں وہ اس وقت کافی کسی اتداد میں موجود ہیں آپ وہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ پنجاب پلیس کی اتداد بھی کافی کسی اتداد موجود ہے لیکن اس کے پاوجود تحریک انصاف کے جو ورکر ہیں وہ خوف کے وہ توٹے ہوئے نکلے ہیں اور انہوں نے آج ثابت کیا ہے کہ جس طرح ان چیرمنٹ تحریک انصاف عمران ہاں نے ناؤس کیا تھا کہ آپ نے نکلنا ہے لیکن جب انتظامیہ نے اجازت نہیں دی تیس مارچ کی تو اب چوبیس مارچ کو پھر انہوں نے اعلان کیا تھا کہ چوبیس مارچ کو طریقہ انصاف کی قیادت نے اعلان کیا تھا کہ چوبیس مارچ کو ہم اپنی قوت کا مظاہرہ کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج پر پور قوت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے طریقہ انصاف کے جو ورکر ہے وہ راولپنڈی ڈیویزن کی بات کی جائے جیل اٹک پنڈی اس سے بھی لوگ موجود ہیں اسلام فاظ سے اور خاص طور پر اکی پی کے سے بھی عوام کی کسی اتداد موجود ہے اس وقت جرمین طریقہ انصاف عمران ہاں کو جو عوام کی جنب سے محبت میر رہی ہے اس کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح رکافتیں عبور کرتے ہوئے لوگ نکر رہے ہیں لوگوں کو اس بات کا ڈھر نہیں ہے کہ گفتار کا لیا جائیں گے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے دس ماہ سے طریقہ انصاف کے خلاف جو کچھ کیا جا رہا ہے اور خاص طور پر پنجاب کے اندر جو کیا جا رہا ہے اس وقت پنجاب کے عدود کے اندر ہے پنجاب پلیس کے اندر آتا ہے تو پنجاب پلیس کا جو رویہ ہے طریقہ انصاف کے ورکر کے ساتھ وہ آپ کے سامنے ہے لیکن اس کا باوجود طریقہ انصاف کے جو ورکر ہیں وہ اسی طرح ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں وہ اس کی پرواہ نہیں کر رہے ہیں کہ وہ گفتار کر لیا جائیں گے طریقہ انصاف کے ورکر نے دہت اسماع سے وہ قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود ان کے جو حسنے ہیں وہ پسٹ نہیں ہو رہا ہے وہ اسی طرح ہمت اور جو ان کی ہمت اور خوصلے ہیں وہ پہاڑ کی طرح بلند ہے انگرشتہ سات ماہ سے چیرمن طریقہ انصاف عمران ہاں خود قید میں ہے شام اتکریشی قید میں ہے چودری پریویس رائی قید میں ہے اور طریقہ انصاف کی دیکھر لیڈیشپ کی بات کریں خاطر پر پنجاب کی لیڈیشپ کی بات کے لیے تو ڈاکٹر یادمین راشد جو پنجاب کی صدر ہیں وہ قید میں ہے لیکن پارٹی گرانڈ میں پارٹی لیڈیشپ جو مہین لیڈیشپ ہے وہ موجود نہیں اس کے باوجود آٹھ فروری کو جو تیری کے انصاف کے ورکر نے خان کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کیا اور بتا دیا کہ خان ہی خان ہے اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے آپ کے پاس تو اب خان کو جو عوامی ریفرینڈم ہے عوامی ریفرینڈم میں خان سرخرو ہو ہے لیکن اس وقت جو فستائیت کا دور ہے خاص طور پر مریم نواز محسن نکوی شواز شریف یہ جو گٹ جوڑ ہے پی ڈی ایم کا اس نے پہلے بھی طریقہ انصاف کے ورکر کے اوپر ظلم کیے اور خاص طور پر محسن نکوی نے جو نگران وزری اللہ پنجاب کے طور پر کیا پھر وہ اب وفاقی وزری داخلہ بن چکے صرف اس لیے کہ وہ طریقہ انصاف کو ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ طریقہ انصاف کو دوبانا ہے لیکن اس کا باوجود عوام کی جو عدالت ہے وہ ہر بار طریقہ انصاف کو ترخرو کرتی ہے عوام اپنی محبت کا اظہار کرتی ہے طریقہ انصاف کے ساتھ آٹھ فروری کو جو کچھ سے طریقہ انصاف کو محبت ملی اس ملک میں وہ کی مثال نہیں ملتی لیکن اس کے باوجود جو انتظامی ہے وہ پیچھے اٹھنے کا نام نہیں لے رہی لیکن جو طریقہ انصاف کے ورکر ہیں انہوں نے بھی خوف کے بھو توڑ دی ہیں عمران ہاں کہا کرتے تھے کہ خوف کے بھو توڑ دو جو آپ جو ڈھٹ کے کھڑا رہتے ہیں وہ ہی انسان ہمیشہ جیت اسی کی ہوتی ہے تو یقینی طور پہ طریقہ انصاف کے ورکر ڈھٹ کے کھڑے رہے جیت پھر آٹھ فروری کو بھی ان کی ہوئی اب آٹھ فروری کے بعد جب میں نے ڈیٹ چوری ہوا تو طریقہ انصاف نے جب جب احتجاج کی کوشش کی ان کے ورکر کو اٹھایا گیا دو مرزبہ طریقہ انصاف نے لاہور کے اندر احتجاج کی کوشش کی گئی طریقہ انصاف کی جانب تھے یقینی مارچ کو طریقہ انصاف نے کوشش کی گئی تو پھر اس ہی دن بھی طریقہ انصاف کے ورکر کو جی پی آٹھ سے جی روڈ سے مختلف علاقوں سے اٹھایا گیا اسی طرح پھر بارہ مارچ کو طریقہ انصاف نے لاہور کے اندر احتجاج کا اعلان کیا تو وہی سب کچھ دیکھنے کو ملا تیس مارچ کا اعلان کیا تو جہزت نہیں دی گئی انتظامیہ کو جانب تھے اب آج چوبیس مارچ کو طریقہ انصاف اپنی بھرپور قوت کا مزارہ کر رہی ہے یہ آپ کو بڑا برہاست منادر دیکھ رکھتے ہیں کہ کس طرح وام کی جو تداد ہے وہ کثیر تداد نکلی ہے اس میں بوڑے بزرگ بچے نوجوان خواتین بھی موجود ہیں اور یہ اس وقت پولیس اور جو طریقہ انصاف کے ورکر ہیں وہ بھی آمنے سامنے ہیں لیکن ورکر اس وقت اپنے کپتان کی قید پر لبائی کہتے ہوئے اڈیالا کے جانب کامزان ہے تمام کافلے اس وقت انہی کی ایک ہی مندل ہے اور انہی کا ایک ہی جتفہ ہے انہی کی ایک ہی جسٹو ہے